بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کسی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا اور یہ سوال پوچھا ہے کہ ایک سنی مولانا نے کہا ہے کہ شیعہ جو آزان میں حضرت علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کرتے ہیں اس سے ان کا مقصد کسی شخصیت کو گالی دینا ہوتا ہے تو حقیقت امر کیا ہے یہ جس نے بھی کہا ہے انتہائی جہالت پر مبنی بات ہے دجل اور فریب پر مبنی بات ہے اور منافقانہ طرز روش ہے آپ لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں آپس میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں ناصبیت کے ساتھ ساتھ جہالت بھی اب اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے جہاں تک لفظ بلا فصل آپ کو گالی لگ رہا ہے تو اہل سنت تو خود مولا علیہ السلام کو ولایت میں بلا فصل مانتے ہیں تو کیا وہ کسی کو گالی دیتے ہیں تو ہمارا مولا علیہ السلام کے لیے خلیفہ بلا فصل کا جو عقیدہ ہے وہ کسی سے دشمنی کی بنا پر نہیں ہیں بلکہ قرآن حکیم کی آیات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آحادیث و روایات کی روشنی میں ہے حضرت علیہ السلام رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں یہ اہل تشیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے تو بھائی اس طرح سے جہالت سے علمی مباحث کو بیان نہیں کیا جاتا خلافت کے موضوع پر نزا ہے تو اسے علمی سطح پر ڈسکس ہونا چاہیے اس طرح سے جہالت کی گفتگو کر کے لوگوں کو اشتیال دلانا انتہائی غیر سنجیدہ روش ہے اور مولا علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں یہ تو اہل سنت کی کتابوں سے بھی ثابت ہے سیکڑو حوالے کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے میں یہاں دو حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کروں پہلا حوالہ کتاب السنہ ابی بکر احمد ابن عمر ابن عبی آسیم متوفہ 287 اجری انہوں نے اپنی کتاب کی دوسری جل کے سبب 565 کے اوپر عبداللہ ابن عباس کی روایت کو نقل کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی کے لیے کہ انتا خلیفتی فی کل مومنن من بادی علی آپ ہر مومن کے لیے میرے خلیفہ ہیں میرے بعد اور شیخ علمانی نے نیچے لکھا کہ دیکھیں آپ آپ کو سکرین پر نظر آرہا اسنادہو حسن ورجالہو سقات اس کے بعد دوسرا حوالہ بھی کتاب السنہ ابی بکر احمد ابن عمر ابن عبی آسیم متوفہ 287 اجری حققہو الجوابرا یہ ریاض میں یونیورسٹی کے استاد بھی تھے انہوں نے اس روایت کو عبداللہ ابن عباس سے یہاں نقل کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی کے لیے انتا مننی بے منزلت حارون من موسیٰ اللہ انکا لستا نبیہ کہ یا علی آپ کی نزبت مجھ سے وہی ہے جو حارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی یعنی جتنی نزبت قرآن میں حضرت حارون کی حضرت موسیٰ سے ثابت ہیں وہ ساری نزبت مولا علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور اس کے بعد پیغمبر نے اشار فرمایا انتا خلیفتی فی کلے مومن من بادی علی آپ ہر مومن کے خلیفہ ہیں من بادی میرے بعد پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ علی فلا صاحب کے بعد خلیفہ ہوں گے پیغمبر نے کہا علی آپ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں یعنی من بادی کا لفظ خود دلیل ہے مولا علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر تو مولا علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل ہونا تو اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے تو میں ہمیشہ یہی ارز کرتا ہوں کہ کم سے کم اس ایسے لوگ اپنی کتابوں کو پڑھنے کی زہمت کر لیا کریں موسیقی